اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے پچھلی ویڈیوز میں کئی لوگوں نے مجھے کمنٹس بھی کیے اور لوگوں نے دیکھنا بھی شروع کر دی ہے تو مجھے اسے آئیڈیا ہوا کہ پیپل ہا لائکنگ ہے تو مجھے مزید بہتر چیزیں دیویلپ کرنی چاہیے اچھا ایک حدیث جو ہے وہ تقریبا ہم تمام لوگوں کو پتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہم بڑا پختہ یقین بھی رکھتے ہیں وہ حدیث ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اب جب یہ حدیث پتا تو ہمیں کئی عرصے لیکن اس پہ تھوڑا سا جب میں نے غور کرنا شروع کیا تو مجھے احساس ہوا کہ اس حدیث کے اندر صرف یہی چیز پنہا نہیں ہے کہ آپ کی جو دنیا وہ آخرت کی کھیتی ہے یہ جو حدیث ہے یہ بنیاد بن سکتی ہے ہماری آج کی اور کل کی ہمارے فیوچر کی بھی بنیاد بن سکتی ہے کیسے اب یہ جو دنیا ہے یہ ہمارا کل ڈیسائیڈ کرے گی دنیا ہمارا آج ہے اور آخرت ہمارا کل ہے اب جو چیز آج ہم اس دنیا میں کریں گے اس کے ریزلٹ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں آخرت میں جو ہے وہ دے گی ہم نے اچھے عمال کیوں گے تو ہمیں اچھے ریزلٹس ملیں گے ہم نے برے عمال کیوں گے تو ہمیں برے جو ہے وہ ریزلٹس اس کے ملیں گے تو دنیا کو بڑا کلیرلی کہہ دیا گیا ہے کہ آج جو آپ کریں گے وہ کل آپ کو اس کا پھل ڈیفیڈنٹلی مل لیا گیا اب اس کو اب ذرا اپلائے کریں کہ ہماری زندگی میں جو ہم آج ہیں اس کی بنیاد کیا ہے میں آج پریزنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ جو پریزنٹ مومنٹ ہے یا پریزنٹ ہم اپنی جو زندگی گزار رہے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے اس کی بنیاد آبویسلی ہمارا ماضی ہے کہ ہم ماضی میں جو کچھ کرتے رہے ہیں جس طرح کہ ہماری سوچ رہی ہے جس طرح کہ ہم کام کرتے رہے ہیں ان کاموں کی وجہ سے ان سوچ کی وجہ سے ہم آج ویسے ہیں جیسے آج ہم ہیں اب اس میں ہوتا کیا ہے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ جو دس سال پہلے جو ان کی پریزنٹلیٹی تھی یا دس سال پہلے جو وہ کام کر رہے تھے آج اسی طرح سے اسی جگہ پہ وہ لوگ موجود ہیں تو اب اس کی بنیاد کیا اس کی بھی بنیاد وہی ہے کہ آپ نے یا دس سال پہلے یا کچھ عرصہ پہلے آپ نے اپنے کام کو کس طریقے سے جو ہے وہ سٹارٹ کیا اور اس کے بعد آپ کن چیزوں میں آکے سٹک ہو گئے اور اس کو وہیں پہ آپ جو ہے وہ وارڈیفائن کرتے چلے جا رہے ہیں اور اسی کو آپ اسی دائرے کے اردگرد گھومتے چلے جا رہے ہیں تو آپ کے حالات جو ہے وہ بدل نہیں رہے اور آپ جو دس سال پہلے تھے آج بھی ویسے ہیں اس کے مثال میں آپ کو اور ایک اندھا ایک طریقے سے دے دیتا ہوں آپ نے بہت سارے بزنسز دیکھے ہوں گے جو کچھ عرصہ پہلے ایک ایک برانچز کی حد تک محدود تھے اور پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ ان بزنسز نے جو وہ ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیا تو ایکسپینڈ کرتے 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 آج وہ کسی جگہ پہ موجود ہیں آپ اسی فیلڈ میں آپ دوسرے لوگوں کو دیکھیں کئی لوگوں کو دماغ میں آتا ہے کہ کوئی وہ آدمیہ سٹا بزنس چلدہ پہ ہے صحیح ہے اوکے اب وہ اسی سینایریو کے اندر اسی جو ہے وہ فینومنا میں رہتے ہوئے اور اسی کام کی جو حد ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اپنا کام کرے جا رہے ہیں اس کو بڑھا نہیں رہے اپنے کمفرٹ زون کو نہیں بڑھا رہے یا اس کو ایکسپینڈ نہیں کر رہے تو وہ جہاں دس سال پہلے تھے آج بھی وہی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کئی بزنسز ہیں نا اسے جیسے جس میں ایک بیکری بھی شامل ہے اس نے بھی اپنے برانچز بڑھائی تو آج وہ کسی جگہ پہ کسی مقام میں موجود ہے اسی طرح اور بہت سارے بیکری کے بزنسز ہیں کافی سارے سٹورز ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ایکسپینڈ نہیں کیا تو ایک برانچ سے ایک برانچ پہ ہی رہے گئے یا اس برانچ کی بھی اس طرح سے ایکسپینشن نہیں ہو سکی اور اس کو وہ ڈیویلپ نہیں کر پائے اور اس کا ایڈ دی اینڈ آف در ریزلٹ کیا ہے دی ایڈ آف کا ریزلٹ یہ ہی ہے کہ وہ جو آج پانچ سال پہلے تھے یا دس سال پہلے تھے آج بھی وہ ویسے ہی ہیں اسی طرح سیلز میں بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں سیلز اور مارکٹنگ میں کئی لوگوں کا تعلق ہوتا ہے سیلز کے اندر جو شاپ ٹو شاپ جا کے کام کر رہے ہوتے ہیں سیلزمین ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا مختلف کمپنیز میں لوگ کام کرتے ہیں تو ان لوگوں کو پاس ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ آپ نے دن میں اتنے لوگوں کو جو وہ ٹارگٹ کرنا ہے مثال دے رہے گی آپ نے اپنے پچاس لوگوں کو ٹارگٹ کرنا اب ہوتا کہ وہ پچاس کی جگہ دس لوگوں کو ملتا ہے اب دس لوگوں کو ایک دن ملا پھر پچاس کا اگلے دن کا ٹارگٹ ہے وہ دس لوگوں کو ملا پھر پچاس کا اگلے دن کا ٹارگٹ ہے پھر وہ دس لوگوں کو ملا تو اس طرح سے یہ سرکل جو ہے وہ دس دس کا جو ہے وہ کنزیومر کا یا جس دس لوگوں کا جو ٹارگٹ ہے وہ پورے ویک میں اپنا چھ دنوں میں کنورٹ کرتا ہے تو پھر اس کو نیکس ویک میں دوبارہ سے وہ رپیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اب وہ جو ریپیٹیشن ہے مثال ہے اس نے چھ دن کی اگر ساٹھ لوگوں کو ٹچ کیا تو وہ ساٹھ لوگوں سے جو ریزلٹ لے سکتا ہے وہ اتنا ہی لے سکتا ہے یہی اگر وہ تین سو لوگ ہوں تو ان کے ریزلٹس ٹوٹل چینج ہو جائیں گے فنومنہ ٹوٹل چینج ہو جائے گا اسی طرح یہ تین سو سے تین ہزار پہ چلے جائیں اس کے ریزلٹس ٹوٹلی چینج ہو جائیں گے ہوتا کیا ہے ہم اپنی سوچ کو ایک دائرے کے اندر محدود کر دیتے ہیں کہ یہ جو کام جو لوگ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں ہم نے انہی کے ساتھ کام کرنا ہے نئے لوگوں کو ہم نے دیکھنا ہی ہے دیکھنا ہی نہیں ہے تو اس کے ریزلٹس کیا نکلتے ہیں وہ بزنس ایک سٹیج پہ آکے رک جاتا ہے یا وہ مائنس کی طرف جانا شروع ہوتا تھا تو جب آپ ایک پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے پیچھے ہم یہ کچھ کرتے رہے ہیں اور اسی کی بنیان دو پر آج ہم اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں تو جب ہم آج ڈیسائیڈ کریں گے ہم نے یہ چیز اب اس طرح سے نہیں کرنی اس کو ہم نے چینج کرنا ہے تو آپ کو آپ کو چینج ہو جائے گا اسی طرح آپ اپنی پرسنل لائف میں دیکھیں اپنے گھروں میں دیکھیں کہ لوگوں کے گھروں میں مسائل کے ہیں لوگوں کے گھروں میں مسائل ہیں میاں بیوی کے ایشیوز ہیں ماں باپ کے اولاد کے ساتھ مسائل ہیں ساس کے بہو کے ساتھ مسائل ہیں بہو کے ناندور ساس کے ساتھ مسائل ہیں اب یہ سارے کے سارے مسائل کس چیز پر بیس کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب سے یہ مسائل شروع ہیں وہ تب سے وہی پرابلمز ہیں وہی ڈسکیشن ہیں وہی معاملات ہیں اور انہی چیزوں کے اوپر انہی مسائل کے اوپر وہ زندگی گھوم رہی ہے اس لیے وہ مسائل حل ہی نہیں ہو پا رہے تو جو آج سے پانچ سال پہلے مسائل تھے سیم آج وہی ہیں جو پرابلمز پہلے چل رہے تھے آج بھی وہی ہیں جس جگہ پہ آپ دو سال پانچ سال پہلے تھے آج بھی آپ اسی جگہ پہ موجود تھے تو وہ کیسے بدلیں گے وہ ظاہر ہے تب بدلیں گے جب آپ اپنے ایٹیٹوٹ کو تھوڑا سا ڈیویلپ کریں گے اس چیز کو اپنی سوچ کو آپ ڈیویلپ کریں گے کہ یار یہ سوچ کو ہم ڈیویلپ کریں گے اب ہم نے جگڑنا نہیں ہے ہم نے گھر کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے یہ یہ رولز ان ریگولیشن ہے اب ہم نے اس کو فالو کرنا ہے ہم نے فضول کی چیزوں میں نہیں پڑھنا اپنے گھر کو ہم نے طریقے سے سنبھالنا اور طریقے سے لے کے چلنا ہے تو جس دن آپ یہ چیز یہ سوچ ڈیویلپ کر لیتے ہیں تو آپ کے مسائل جو ہے وہ حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں بڑی کلیر سی بات ہے کہ ہر پرابلم کا کوئی نہ کوئی سلوشن ہوتا ہے اگر پرابلم کا سلوشن نہیں ہے تو وہ پرابلم بھی نہیں ہے اور پرابلم سلوٹ کب ہونا شروع ہوتی ہے اس کا سلوشن کب ملنا شروع ہوتا ہے وہ تب ملنا شروع ہوتا ہے جب آپ اس کو حل کرنے کا سوچ لیتے ہیں تو جب آپ نے سوچ لیا کہ ہم نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے تو وہ آٹو جو ہے وہ آپ کا بسلہ حل ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی طرح کئی لوگوں کی جو پرسنیلٹی ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا وہ آئینہ دار ہوتی ہے آپ کے انبارمنٹ کی کہ آپ جس قسم کے ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں اور جس قسم کا جو انبارمنٹ آپ کے اردگرد ہے اسی طرح کی جو ہے وہ آپ کی پرسنیلٹی ڈیویلپ ہو رہی ہوتی اس کی مثال آپ اس طرح سے لے لیں کہ جب ایک آدمی کوئی نشہ پر لگ جاتا ہے یا کسی ایڈکشن میں چلا جاتا ہے یا کسی ایڈکشن کو لگا لیتا ہے وہ کیسے لگاتا ہے اب اس کو گھر سے تو یا اس کے بہن بھائیوں میں سوٹ تو کوئی نہیں دیتا کہ یار ایلے یار تو چرس پی لے یا ایلے یار تو ہیروین پی لے یا کوئی نشہ تو لگا لے کوئی بھی نہیں دیتا تھا گھر میں اور جو قریبی دوست ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی ایسا انوارمنٹ ملتا ہے جہاں پہ یہ چیزیں ڈیویلپ ہو رہی ہوتی ہیں یا جہاں پہ یہ ایڈکشن کے کام ہو رہے ہوتے ہیں یا نشہ کیا جا رہا ہوتا ہے جب وہاں پہ وہ بندہ بیٹھنے شروع کرتا ہے شروع میں اپنے آپ کو بچاتا ہے کہتا ہے نہیں یار بری چیز ہے غلط بات ہے ایسے لوگوں کو بھی جو ہے وہ اپنی پوری وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یار چھڑ دے وہ توسی نہیں کرنا چاہیدہ ایک چیز چنگی نہیں ہے گی شاید چنگی نہیں ہے گی گال ٹھیک نہیں ہے گی تو اس کو جو ہے وہ آپ چھوڑ دو لیکن جب وہ اس انوارمنٹ میں رہنا شروع کر دیتا ہے ان لوگوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیتا ہے تو ریزرلٹ کیا نکلتا ہے وہ ان کو تو نہیں بدل پاتا خود بھی ان کے جیسا ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ نشکادی ہو جاتا ہے مطلب انوارمنٹ آپ کی پرسنالٹی کے اوپر اس قدر جو ہے وہ ایفیکٹ کرتا ہے اسی طرح جب آپ پروفیشنل لائف میں آپ مثال مزدوروں میں بیٹھنا شروع کر دیں تو آپ کو مزدوروں والی جو ہے وہ سوچ ڈیویلپ ہو جائے گی آپ اس آجزہ میں بیٹھنا شروع کر دیں آپ اسی طرح کی انٹیلیکچول چیزیں جو ہے وہ سیکھنا شروع کر دیں گے اور آپ اگر دکانداروں کے اندر جو ہے وہ بیٹھنا شروع کر دیں تو اسی طرح کا انوارمنٹ آپ کے پاس ہوگا اور اسی طرح کی آپ کی جو پرسنالیٹی اور سوچ ڈیویلپ ہونا شروع ہو جاتی ہے مطلب آپ کے دماغ کو دماغ ملتا ہے آپ کے انوارمنٹ سے تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب آپ نے اپنی سوچ کو ڈیویلپ کرنا ہے تو آپ نے اپنا انوارمنٹ چینج کرنا ہے انوارمنٹ چینج کریں گے تو سوچ آٹومیٹکلی چینج ہونی شروع ہو جائے گی انوارمنٹ کیسے چینج ہوگا انوارمنٹ کے دو طریقے سب سے پہلے تو آپ ان لوگوں کو ٹارگٹ کریں جو جن کے جیسا آپ بننا چاہتے ہیں یا جو آپ چاہتے ہیں اگر اس کا ٹائم نہیں مل پا رہا تو آپ دیکھیں کہ وہ اپنی لائف میں کیا کیا چیزیں کر رہا ہے جو مجھے اڈاپٹ کر لینی چاہیے یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس سے ریلیٹڈ بکس اس انوارمنٹ سے ریلیٹڈ ہم بکس کا مطالعہ کریں اپنی سٹیڈی کریں تو اس کے ریزرٹس یہ ہوں گے جو سوچ ہے وہ ہمارے دماغ کو ملنا شروع ہو جائے گی اور پھر ہم اس پر عمل پیرا ہو کر ایک ٹائم آئے گا کہ ہم اپنی پرسنالیٹی کو ٹوٹل چینج کر لیں گے تو سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ ہم نے اپنے انوارمنٹ کو اگر چینج کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے اپنی سوچ کو ڈیویلپ کرنا ہے ہم سوچ کو چینج کریں گے ہمارے جو آنے والا کل ہے آٹومیٹیکلی وہ چینج ہونے شروع ہو جائے گا کیونکہ سوچ ہی پلاننگ کی بنیاد ہوتی ہے اور پلاننگ جو ہے وہ عمل کی بنیاد ہوتی ہے تو سوچ کے پلان کریں پلان کر کے اس پر عمل کریں یہ نہیں ہے کہ سوچا اور پلان کے اس دو بعد گو آج گئے نہیں آرے کرنے نہیں تو یہ چیزیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے انہی چیزوں کو مزید ہم اپنی آگے کی ویڈیوز میں بھی لے کر چلیں گے کہ مزید آپ کو اس کے حوالے سے جو ہے کوئی مزید گائیڈ لائن جہاں تک جو مجھے سمجھ آتی ہے یا جو مجھے پتا ہے وہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے شیئر کرتا رہوں گا امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کومنٹ ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیے گا تاکہ نیو اپ ڈیٹ آپ کو فوراں وقتاں فوقتاں ملتی رہے جزاک اللہ خیر